آج کا ہمارا سبق اسلامیان جو آپ کے پاس ٹاپ لائن ہمارا پیارہ دین کی صورت میں موجود ہے اور ہم اس میں پڑھیں گے یونٹ نمبر دو یونٹ نمبر دو حفظ سبق نمبر ایک سورت القریش سورت القریش بچوں کیا ہے یہ قریشی قبیلے کے اوپر نازل کی گئی صورت تھی پیارے بچوں یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام پر آباد ہے جہاں کوئی کھیتی باری نہیں ہوتی وہاں بغاد بھی نہیں جن کے پھل مکہ والے کو مل سکیں وہاں تمام پھل اور دیگر اتناس باہر سے آتی ہیں اہل مکہ اسلام سے پہلے بھی اپنے ضروریات کے لئے دوسرے خدوغہ رکھ کرتے تھے تاکہ وہاں سے چیزیں فرید کر لائیں آپ کو آپ جانتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ ایک بنجر علاقہ تھا ایک سہرہ تھا ایک ریگستان تھا عرب کا اور یہ کس طرح آباد ہوا کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ مکہ آباد ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سہرہ میں چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے سہرہ میں ایک ٹیلے کے اوپر بٹھا آئے تھے اور چند خجوریں انہیں پکڑا دی تھی جب کھانا پانی ختم ہو گیا ان کے پاس دانا پانی جو تھا ان کے پاس موجود تھا حضرت بی بی حاجرہ کے پاس تو وہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی چھوٹے سے نومولود بچے تھے وہ پانی کی تلاش میں حضرت بی بی حاجرہ سفہ مروہ سفہ سے سفہ اور مروہ کے ساتھ چکر کارتی بھاگ بھاگ کے کہیں سے پانی نظر آج ہے مگر انہیں پانی اچانک وہ دیکھتی ہے کہ اسماعیل کے پاس پریندہ بیٹھا ہوا تھا اس میں سے پانی پہ اور جنب آپ کی کچھ چمک مطلب انہیں نظر آتی ہے اب وہ دوڑ کر آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس ایک چشمہ جاری ہو گیا تھا جیسے ہم آبے زمزم کہتے ہیں اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اڑیاں رگڑنے سے وہ چشمہ جاری ہوا تھا اور اس کے بعد مکہ شہر عباد ہونا شروع ہوا ورنہ پورا بنجر علاقہ تھا وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کے بعد جب آبے زمزم پھوٹا تو اس کے بعد وہاں بھر ایک سردار مددب ایک قبیلے کے سردار کا گزر ہوا اور وہاں پڑاؤ ڈالا انہوں نے اور پھر اس طرح مکہ مکرمہ آباد ہو گیا اقتدام میں مکہ والے گربت اور افلاس میں مقتلا تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر صرف پانی جو ہے تیل سے بھی مہنگے داموں ملتا ہے اور وہ لوگ انتہائی شروعات میں انتہائی غریب تھے اور کیونکہ وہاں پر کوئی اناج نہیں تھا کوئی کپاس نہیں تھی کوئی گندوم نہیں تھی ایک کارس تکاری نہیں ہو رہی تھی ایک زرے ملک نہیں ہے یا زرے شہر بلکل بھی نہیں تھا وہ جس سے انہیں کافی پریشانی ہوتی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدہ امجد ہاشم نے قریش کو اس بات کے لیے امادہ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد یعنی کہ جو جدی پوشتی ہوتے ہیں انہوں نے ہاشم ان میں سے کسی کا نام تھا تو انہوں نے قریش کو اس بات کے لیے راضی کہا کہ وہ دوسرے ملکوں سے تجارت کا کام کریں یعنی کہ دوسرے ملکوں سے تجارت کریں سمان ادھر سے ادھر لکھے جائیں ملک شام میں تھنڈا تھا اس لئے عرب گرمی کے زمانے میں وہاں کا سفر حرام و اتمران سے کر لیا کرتے تھے گرمی کے زمانے میں وہ لوگ ملک شام جاتے تھے کیونکہ وہ تھنڈا تھا اور یمن گرم ملک ہے اس لئے عرب سردی کے زمانے میں یمن کی طرف تجارتی سفر کرتے اور منقفہ حاصل کرتے تھے قریش کے لوگ خانہ کعبہ کے متولہ یعنی نگران تھے اس سے پورے عرب میں مقدس اور محترم مانے جاتے تھے تجارتی سفر میں انہیں کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا اس سورہ قریش میں اللہ تعالی نے مکہ والوں پر اسی احسان کا ذکر فرمایا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کو اونٹ نظر آ رہے ہیں اور ایک ڈیزرٹ یعنی کہ سہرہ کی طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو مکہ پورا پہلے ایسا تھا مٹی کے ٹیلے تھے گرم ہوا چلتی تھی نہ پانی تھا وہاں پہ پرندے بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد رونے کے بعد جو چشمہ پوٹا اس کے بعد مکہ آباد ہوا اور پھر اسی طرح اس میں اچھا یعنی کہ قریش کے لوگ کیا تھے خانہ کعبہ کے نگران تھے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لئے معمور کیے گئے تھے اس نے پورے عرب میں قریشوں کو مقدس اور محترم مانا چاہتا تھا اور تیجارتی سفر میں بھی انہیں کسی کسیم کا کوئی فترہ نہیں ہوتا تھا یعنی کہ لوگ ان کی عزت کرتے تھے ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں مکہ والوں پر اسی احسان کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش تو ناظر کی ہے وہ جو انہوں نے مکہ والوں پر احسانات کیے اس کو اس کا ذکر فرمایا ہے سورہ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فی قریش ایلا فهم رہلت الشتائی وصفیف فلیعبد ربہ ذا البیت اللذی اتمہ من جوئی و آمنہ من خوف ترجمہ قریش کو معلوس کرنے کے لئے یعنی انہیں سردی و گرمی کے سفر سے معلوس کرنے کے لئے تو انہیں چاہیے کہ اسی گھر کھانے کعبہ کے رب کی عبادت کرتے رہے ہیں جس نے انہیں بھوگ میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا یہاں پہ کس بات کی کس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ قریش کو معلوس کرنے کے لئے یعنی کہ انہیں قربہ تفلا سے بچانے کے لئے انہیں سردی و گرمی کے سفر مدرب جسم معلوس تھا کہ وہ یمن کا سفر سردی میں کرتے تھے اور شام کا سفر گرمیوں میں کرتے تھے اور انہیں اور انہیں مدرب کا حکم دیا کہ آپ رب کعبہ کی یعنی کہ کھانے کا وقی عبادت کرتے رہو کیونکہ یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے اور روڑی جس نے انہوں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا تو یہ سورت القریش کا ہمارا تعرف تھا مکہ کیسے آباد ہوا اس بات کا تعرف تھا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا چپٹر مکمل ہوا انشاءاللہ اللہ حافظ